دیکھیں دوستو میں آ چکا ہوں ویل فین اپلیکیشن میں سب سے زیادہ جو دوستو اس اپلیکیشن کی خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس اپلیکیشن میں آپ بیس روپے سے لے کے بیس ہزار روپے تک جتنے بھی روپے ایڈ کروگے پتہ نہیں اس اپلیکیشن میں کیا جادو ہے جب تک آپ کے سارے کے سارے پیسے آپ ہار نہیں جاتے تب تک آپ کا اس گیم سے باہر آنے کا من ہی نہیں کرے گا کیسے دوستو اس اپلیکیشن میں گیم کھیلا جاتا ہے کیسے ہی ہمارے ساتھ فروڈ کرتی ہے وہ سب ہی میں آپ کو بتاؤں گا بس ویڈیو میں کمپلیٹ بنے رہیے گا تو یہاں پر دیکھیں سب سے زیادہ جو پوپلر گیم ہے وہ یہ ہے ریڈ گرین مالا تو میں اسی پر کلک کر دیتا ہوں حالانکہ گیم تو سب ہی کے سب ہی فیک ہیں کیسے فیک ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر دیکھیں یہاں چلتا ہے مطلب سوری دوستو تیس سیکنڈ والا گیم اس میں ایسا ہوتا ہے دوستو کہ اب کون سا نمبر آئے گا لال آئے گا یا ہرا آئے گا اگر آپ کی یہ پرڈکشن صحیح رہا تو آپ کو نو روپے اسی پیسے ملیں گے دس روپے لگانے کے بعد یعنی کہ آپ پروفٹ میں آ جائیں گے تو میں دیکھیں یہاں پر یہ ہے تین منٹ والا گیم اس میں دوستو آپ کو ساڑھے نو روپے ملیں گے اگر آپ کا پرڈکشن صحیح رہتا ہے دیکھیں یہاں پر میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں دیکھیں یہ آپ کو وہ لوگ دیکھیں گے جو ابھی فیلال اس گیم میں پیسہ لگا رہے ہیں اس بندے نے دوستو چالیس ہزار روپے ابھی ریڈ پر لگائے ہیں اس بندے نے دو ہزار روپے گرین پر لگائے ہیں چلیے ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن دیکھیں اس بندے نے پچاس ہزار روپے جامنی کلر پر لگائے ہیں دوستو پچاس ہزار روپے جامنی کلر پر آنے کا چانس بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے اتنے اتنے موٹے روپے لگا دیتے ہیں لیکن دوستو یہ سچ میں کوئی ریال بندے نہیں ہیں یہ دوستو صرف ایک لوگوں کو اپنی طرف آکرشت کرنے کے لیے انہوں نے ایک کمپیوٹر سسٹم بنایا ہوا ہے تاکہ آپ کو دیکھنے میں ایسا لگے کہ اتنے سارے بندے ایک ساتھ اتنے زیادہ پیسے لگا رہے ہیں لیکن دوستو ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ اس میں اپنے پیسے لگائیں گے تو آپ کا بھی نام یہاں پر شو ہونے لگے گا لیکن دوستو آپ کے ساتھ ساتھ دیکھیں تیس ہزار روپے اس بندے نے اور لگائے آپ کے ساتھ ساتھ دوستو اور بھی بندے ہیں دیکھئے پھر سے آگیا بیس ہزار روپے لگانے والا آپ کو تو دکھائیں گے باقی کمپیوٹر سسٹم سے بھی اپنے بندوں کو دکھاتے رہیں گے دیکھیں جامنے پر کتنے زیادہ بندے پیسے لگا رہے ہیں اور ابھی دیکھیں اڑنچاس سیکنڈ کا ٹائم باقی بچا ہے چلیے میں ایسا کرتا ہوں ریڈ پر میں بھی دس روپے لگا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا یہ سچ میں ہمارے پاس پیسے آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے تو دیکھیں یہاں پر پھر سے ایک بندے نے دس ہزار روپے جامنی کلر پر لگائے ہیں سب سے زیادہ جو پیسے لگائے جا رہے ہیں دیکھیں چالیس ہزار والا بندہ اس بندے نے تو حدی کر دی آٹھ نمبر پر بیس ہزار روپے لگائے ہیں اس بندے نے بھی آٹھ نمبر پر چالیس ہزار روپے لگائے ہیں پچاس ہزار روپے گرین پر تیس ہزار روپے یہ دوستو صرف بے وقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے باقی ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے کو ملے گا آپ کو دیکھیں ٹائم ختم ہونے میں ابھی صرف دس سیکنڈ کا ٹائم باقی بچا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا سچ میں جامنے ہی نمبر آتا ہے یا پھر ہمیں بے وقوف ہی بنایا جا رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہاں پر آیا ہے گرین گرین آنے کے ساتھ ساتھ دوستو میں اس میں ون کر گیا ہوں ساڑھے نو روپے اب دیکھیں میرے تیس روپے تھے میرے انتالیس روپے پچھتر پیسے اس گیم میں ہو چکے ہیں اب دوستو میں پھر سے ایسا کرتا ہوں میں پھر سے گرین پر ہی پیسہ لگا دیتا ہوں سوری دوستو میں پھر سے ریڈ پر ہی پیسے لگا دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں میں نے ریڈ پر پیسے لگا دیئے دوستو اسکرین پر تو آپ کو بہت سارے گیم دیکھنے کو مل رہے ہوں گے یہ دیکھیں بم والا گیم ہے یہاں پر اندر باہر یہ ایک پلین اڑتا ہے جو کتنی اوپر تاکڑے گا یہ ڈائس والا گیم ہے لوٹوں کے دانے کی طرح اس میں گیم کھیلے جاتے ہیں یہ بھی کچھ تاش والا گیم ہے سبھی کے سبھی دوستو صرف ہمیں لوٹنے کے لیے بنائے گئے ہیں اس طرح کی جتنی بھی اپلیکیشن ہوتی ہیں وہ ہنڈرڈ پرسنٹ فیک ہوتی ہیں چلیے بات کر لیتے ہیں دوستو ابھی ہمارے نمبر کی تو ابھی ٹائم تھوڑا سا باقی ہے میں ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیتا ہوں اور اس گیم میں دوستو آپ کو بڑے بڑے ٹیلیگرام چینل بھی دیکھنے کو ملیں گے لوگوں نے چینل بنا رکھے ہیں ایکسپرٹ بنے ہوئے ہیں اس گیم کے کہ ہم آپ کو پیسے جتوائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا زیادہ تر دوستو زیادہ تر بندے اس گیم میں پیسے کو ہارتے ہیں کیونکہ جب ایک بندہ پیسہ ہارے گا تب ہی تو آپ پیسے کو جیتو گے اور اس میں دوستو وہ گڑھ بڑ بھی کیا کر دیتے ہیں کیا گڑھ بڑ کرتے ہیں مان لیجئے کہ پچاس ہزار روپے لگائے اب دوستو ریڈ آیا یا گرین آیا تو کمپنی کا تھوڑا ہی فائدہ ہوگا لیکن کمپنی اس میں کیا کرتی ہے کہ کمپنی یہ جو آپ کو جامنے اور ریڈ اس طرح کا نمبر دکھ رہا ہے جامنے اور گرین اس طرح کا نمبر یہ نکال دیتی ہے اس سے کیا بینفیٹ ہوتا ہے کہ جیتنے والے کو رقم ملتی ہے آدھی اور آدھی رقم سیدھی سیدھی کمپنی کے پاس واپس چلی جاتی ہے یہ دوستو جامنے رنگ اس لیے لائے جاتا ہے اور یہ کبھی کبھی آتا ہے اور اس میں دوستو اگر آپ جامنے رنگ لگاتے ہیں تو اس میں آپ کی جو انکم ہے وہ پانچ گناہ تک آپ کو پیسے ملتے ہیں اگر آپ کا جامنے آ جاتا ہے لیکن آتا نہیں ہے دوستو گیم میں وہی نمبر وہی آئے گا مثال کے طور پر اگر کسی نے ریڈ پر لگا رکھے ہیں سو روپے اور گرین پر لگا رکھے ہیں نبی روپے دانہ یعنی کہ گرین آئے گا ریڈ نہیں آئے گا دیکھیں جیسے کہ میرے یہاں پر دس روپے چلے گئے اس بار آیا گرین اب دوستو جب پیسے کسی بندے کے چلے جاتے ہیں تو اس کو ہوتا ہے افسوس اب وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے پیسے کو ریکاور کرنے کے چکر میں جیسے دس روپے گئے اب بندہ کیا کرے گا کہ بھئی اب میں بیس روپے لگا دیتا ہوں تو وہ بندہ کیا کرے گا بیس روپے لگا دے گا بیس روپے لگانے کے بعد اگر اس کا دانہ پھر نہیں آیا تو اس کے من میں اور لالج جاگے گا کہ یار مجھے اپنے پیسے کو ریکاور کرنا ہے وہ بیس کی جگہ اس بار لگا دے گا تیس روپے کیونکہ دس پہلے چلے گئے بیس ایک بار چلے گئے تیس لگا دے گا جب وہ بھی چلے جائیں گے پھر ساٹھ لگائے گا اس طریقے سے من میں پیسے کو ریکاور کرنے کا لالج بڑھتا چلے جائے گا اور جتنی بھی رقم آپ نے ایڈ کی ہوگی دس ہزار پانچ ہزار دو ہزار ساری کی ساری جب ختم ہو جائے گی تب جا کر دوستو آپ اس خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ گے لیکن آپ کو پھر بھی چین نہیں آئے گا کسی سے پیسے ادھار لوگے ادھار لے کر اس طرح کی اپلیکیشن میں پھر سے گیم خیل ہوگے اس امید کے ساتھ کہ اس بار میں اپنے پیسے کو ریکاور کر لوں گا لیکن پھر بھی دوستو آپ کے پیسے ریکاور نہیں ہو پائیں گے اور آپ کو دوستو لوز پہ لوز ہوتا چلا جائے گا کیونکہ یہ اپلیکیشن بنائی ہی اسی لیے جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کا نقصان ہو اور صرف کمپنی کا فائدہ ہو کیونکہ اگر دوستو ایسا ہو جائے کہ مان لوگ کسی نے گرین پر لگا رکھے ہیں ایک ہزار روپے اور ریڈ پر لگا رکھے ہوں پانچ سو روپے تو کمپنی کیا کرے گی کمپنی گرین تو کھولے گی نہیں کیونکہ اگر وہ گرین کھولتی ہے تو کمپنی کو پانچ سو کا لوز ہونا تے ہے کمپنی کیا کرے گی کمپنی کھولے گی ریڈ کیونکہ ریڈ پر پانچ سو روپے لگے ہوئے ہیں تو وہ کیا کرے گی گرین والوں سے ایک ہزار روپے لے کر ریڈ والوں کو پانچ سو روپے کی پیمنٹ پے کر دے گی اور وہ بھی اپنا ٹیکس مطلب اپنے ان کمیشن کاٹنے کے بعد دس روپے پر ساڑھے نو روپے ملتے ہیں تو اپنی کمیشن کاٹنے کے بعد وہ آپ لوگوں کو پیمنٹ پے کر دے گی یہ اس اپلیکیشن کا سیدھا سیدھا سا فنڈا ہے اس کے علاوہ دوستو کچھ اور بھی باتیں ہیں جو اس کو فیک بناتی ہیں اس کے علاوہ دوستو کچھ باتیں یہ ہیں کہ اگر آپ دس روپے بیس روپے والا گیم لگاتے رہتے ہو تو آپ ہارتے بھی ہو جیتے بھی ہو لیکن جیسے آپ پانچ سو ہزار روپے اس میں لگاتے جاؤگے تو ہنڈرٹ پرسنٹ ہارتے ہی چلے جاؤگے جیتو گے نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ اس گیم کو کھیلنا چھوڑ چکے ہیں بہت سارے یوٹیوبر اس کو پرموٹ کرتے ہیں اپنی کمیشن کے لیے کیونکہ جو بھی بندہ اس میں پیسے لگاتا ہے اس کے بدلے میں دوستو انہیں کمیشن ملتی ہے مجھے اس طرح کی کمیشن کا کوئی بھی لالچ نہیں ہے میں لوگوں کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا تھوڑے سے پیسوں کے لیے میں جو ریال بات ہوتی ہے وہ ہی آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں دوستو اس بار ریڈ آ گیا اور میری جو انکم تھی وہ ہو گئی ختم منیمم دس روپے سے ہم اس میں گیم لگا سکتے ہیں اور ہم میرے پاس دس روپے نہیں ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے دوستو کہ یہ اپلیکیشن کس طرح کے سے ہمارے ساتھ فروڈ کرتی ہے یہ جو آپ کو نمبر دکھ رہے ہیں یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور بلکل اسی طریقے کا حساب ہے اس گیم کا بھی تو آئی ہوپ دوستو آپ کی سمجھ میں سب کچھ اچھی طریقے سے آ گیا ہوگا اور جو بندے بھی اس گیم کو کھیل رہے ہوں گے وہ کھیلنا چھوڑ دیں گے اسی امید کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں